دنیا میں جہاں کہیں بھی اپراد ہوتا ہے وہاں پر بھارت کے گینگسٹس کا نام آہی جاتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم بھارت کے ان ٹوپ ٹین گینگسٹروں کی سوچی دیکھنے والے ہیں زنہوں نے دیس کی نہیں بلکہ دنیا میں اپراد کی دنیا میں سب سے بڑا نام کر رکھا ہے دوستو اس لسٹ میں دسویں نمبر پر نام آتا ہے بللو سانڈا کا بللو سانڈا سہارنپور یوپی کا رہنے والا ہے اس پر ہتیا ہتیا کی کوسس رنگداری وصولی سہیت انے کو معاملے درز ہیں اس نے سال 2015 میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے دو سال بعد ہی تین اپرادیوں کے ساتھ یہ صدر تھانے کی سلا کے توڑ کر فرار ہو گیا تھا فرار ہونے کے بعد بللو سانڈا نے کئی ویاباریوں سے فیروتی مانگی لیکن کچھ دنوں بعد ہی یوپی پلس نے بللو سانڈا کو واپس سے گرفتار کر لیا دوستو اس لسٹ میں نوے نمبر پر نام آتا ہے یوپی اور اتراخن کے کوکیاد گینگسٹر سنیل راٹھی کا سنیل راٹھی 1999 میں اپراد کے دنیا میں قدم رکھا جب اس کے پتاجی پر کچھ یوکوں نے حملہ کر گئے ہتیا کر دی تھی سنیل راٹھی پر ہتیا ہتیا کی کوسس رنگداری سہیت انے کو معاملے درز ہیں سنیل راٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنیل راٹھی نے ایک بار زیل میں ایک اپرادی کو گولی مار دی تھی اور ابھی سنیل راٹھی کو باگ پس زیل میں بند کیا ہوا ہے دوستو اس لسٹ میں آٹھ میں نمبر پر نام آتا ہے پپلا گوزر کا پپلا گوزر حیرانہ کا رہنے والا ہے اور اس پر زیادہ تر سمیں راجستان میں ہی گوزرا اس پر لگ بگ چار درجن سے ادھک معاملے دلز ہیں پپلا گوزر کو کوٹ میں لے جاتے وقت اس کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور پپلا کو چھڑا کر لے گئے پھر الور سے اسے واپس سے گرفتار کر لیا گیا لیکن صبح ہی ساتھیوں نے تھانے میں فائرنگ کی اور پپلا کو تھانے کو توڑ کر وہاں سے چھڑا کر لے گئے پپلا گوزر پر لگ بگ چار لاگ روپے کا انام بھی گوزر کیا جا سکا ہے اس لسٹ میں ساتھوے نمبر پر نام آتا ہے نیرز بوانہ جس کو دلی کا دعوت بھی کہا جاتا ہے نیرز بوانہ پر لوٹ فیروتی ہتیا ہتیا کی کوشش سہی درجنوں معاملے درج ہیں اس پر پہلا معاملہ تب لگا تھا جب یہ نابالک تھا اور یہ معاملہ تھا ہتیا کا حالانکہ دوستو نیرز بوانہ اور لورنس وشنوی کی دسمانی پر ہم نے انیکو ویڈیوز بنا دیا ہیں ان کو کمپریٹیو لی لورنس وشنوی اور نیرز بوانہ میں کون بڑا گینگسٹر ہے اس کا بھی ویڈیو ہم نے بنا دیا ہے نیرز بوانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیرز بوانہ کافی سمیت سے اپتیہار زیل میں بند ہیں اس لسٹ میں چھٹوے نمبر پر نام آتا ہے پنجاب کے کوکھیات گینگسٹر سکا کہلوہ پا جو کی کرتار پورا گاؤں سے بلونگ کرتا ہے سکا کہلوہ پر ہتیا ہتیا کی کوشش سمیت پچاس سے زیادہ درجنوں معاملے درج ہیں سکا نے لو میلز کی تھی اور اس کے بعد وہ اسٹریلیا چلا گیا تھا پھر اس کے بعد واپس سے کسی لڑائی کے کارن اسے پنجاب میں آنا پڑا پنجاب کے جالندھر میں واپس یہ گینگسٹر آیا اور 2018 میں پولیس میں لے جاتے سمیں وین میں ہی پچاس لوگوں نے مل کر اس پر تابردور فائرنگ کر دی اور وہاں پر سکا کہلوہ کی ہتیا ہو جاتی ہے دوستو اس لسٹ میں پانچوے نمبر پر نام آتا ہے پنجاب کے روبین ہود کہہ جانے والے روپندر گاندی کا اس پر کئی ساری فلمیں بھی بن چکی ہے روپندر گاندی 22 سال کے عمر میں سرپنج بن گیا تھا اس پر عوید سراب کی تذکری جیسے انہے کو ماملے درج ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ روپندر گاندی راجنیتاؤں کے لیے ہتیاں کیا کرتا تھا 9 ستمبر 2003 کو روپندر گاندی کو اگوا کر کے بھاکران آگل نہر میں مار کر فینک کیا گیا تھا رسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے یوپی کے کوکھیات گینگسٹر سریپرکاس شکلا کا سریپرکاس شکلا جس سے نیتا اور پولیس بھی ہی کونپ کھاتی تھی 90 کے دستک کا سب سے بڑا گینگسٹر سریپرکاس شکلا تھا سال 1993 میں بہن کے ساتھ ہوئی چھڑ چار کے قارن سریپرکاس شکلا نے چھڑ چار کرنے والے کے ہتیا کر دی تھی سریپرکاس شکلا اور سپیشل ٹاسک فورس کے بیج ستمبر 1998 میں ہوئی مطبیڑ میں سریپرکاس شکلا کو گولی مار دی گئی اور اس کا اینکاؤنٹر کر دیا گیا اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے راجستان کے کوکھیات گینگسٹر آناندپال سنگھ کا جس پر یوپی ہریانہ پنجاب اور راجستان میں کافی سارے مقدمے دست تھے بتایا جاتا ہے کہ اس کے اینکاؤنٹر پر راجستان میں بوال مچ گیا تھا آناندپال سنگھ ناغور جیلوے سے بلونگ کرتا تھا اس پر سراب تسکری سے اس نے اپنا کریر شروع کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دیش کا سب سے بڑا گینگسٹر بن گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ آناندپال کے پاس خود کے پاس ایک اے فورٹی سیون تھی اور اس کے پاس بلٹ پروف جیکٹ بھی تھا سال دوزار پندرہ میں پولیس کا سٹڑی سے یہ فرار ہو چکا تھا اور پولیس کو سوچنا ملی تو دوزار پندرہ میں اس کو واپس سے گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اس کے دو سال بعد ہی واپس سے فرار ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ دو سال بعد ہی اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا اور اس پر ایک فلم بھی بنی ہے جس کا نام ہے رنگباز اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے منیا سروے کا جو کی مومبائی کا ڈون تھا بتایا جاتا ہے کہ منیا سروے کے پاس آج تک کی سب سے بڑی گینگ تھی سال 1969 میں ہتیا کا اس پر پہلا مقدمہ درج ہوا اس کے بعد اسے پونے کی یرودہ زیل میں بھیج دیا گیا جہاں پر اس نے کیدیوں کے ساتھ مار پیٹ کی اس کے بعد اسے رتنگری زیل بھیج دیا گیا وہاں پر بھی منیا سروے نے بھوک ہرتال کر لی لیکن اس کے بعد اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تو وہاں سے یہ فرار ہو گیا گیارہ زون 1982 کو اس کا پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے وکاس دوبے کا جو کہ کانپور یوپی کرانے والا تھا وکاس دوبے پر 60 سے زیادہ افرادگ معاملے درست تھے یوپی پولیس پر اس نے ایک بار فائرنگ کر دی تھی جس میں آٹھ جوان بھی سہید ہو گئے تھے وکاس دوبے پر پانچ لاک روپے کا انام تھا اور اسے پکڑنے کے لیے لگ بگ سو سے زیادہ ٹیمیں گھٹیت کی گئی تھی کچھ سمیے بعد ہی وکاس دوبے کا انکاؤنٹر اس زین کے مہاکال مندر میں کر دیا گیا جہاں پر گاڑی اس کی ڈیوائٹر سے ٹکرائی اور اس کے بعد بھاگنے کی کوشش میں پولیس نے جوابی کاروہی کرتے ہوئے وکاس دوبے کا انکاؤنٹر کر دیا تو دوستو یہ تھے بھارت کے ٹوپ ٹین گینگسٹر ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا